بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو سہیوال نسل کے بلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیو انٹری ہے نئے بلز آئے ہیں سمن پروڈکشن یونٹ کا طرح بعد میں اور یہ ینگ بلز ہیں اور آپ ان کی ہائٹ دیکھیں اور ان کی سکن دیکھیں شائننگ سکن ہے اور یہ ما شاء اللہ سارے ہی بلز بہت خوبصورت ہیں ویسے بھی سمن پروڈکشن یونٹ کا جو مقصد ہے کہ بیماریوں سے پاک اور اعلیٰ خصوصیات کے حامل بلز کو ہی سیلیکٹ کر کے یہاں پر لیا جائے اور پھر ان سے سمن لے کر اس کو محفوظ کر لیا جائے اور پھر اس کو فیلڈ میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اور وہاں سے جو فارمر حضرات ہیں اپنے انیملز کو ان سمن کے ساتھ انسیمنیٹ کروائیں اور پھر یہ فارمر حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ساہیوال نسل کے بل کا سمن ساہیوال نسل کی ہی کاؤں میں لگوائیں اسی طرح چولستانی بل کا سمن چولستانی ہی کیٹل میں رکھوائیں دنی کا سمن دنی میں ہی رکھوائیں نلی راوی بل کا سمن نلی راوی میں ہی رکھوائیں اس کا جو مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کی جو لوکل بریڈز ہیں وہ پیور فارمر میں محفوظ رہیں اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے مثلا ایک ساہیوال کا جو سمن ہے آپ چولستانی میں رکھواتے ہیں تو اس کے جو نیکسٹ بچے آئیں گے وہ دوگلی نسل ہوگی یعنی کہ نہ تو وہ پیور ساہیوال نسل کے ہوگا بچہ اور نہ ہی وہ پیور چولستانی نسل کا ہوگا اس میں 50% بلڈ ہوگا ساہیوال نسل کا اور 50% بلڈ ہوگا چولستانی کا اس لیے اگر ہر فارمر یہ اس طرح کرے گا کروز کروائے گا تو آہستہ آہستہ جو ہمارے لوکل اینیملز ہیں لوکل بریڈز ہیں ان کی اتعداد کم ہوتی جائے گی اس لیے ہر فارمر کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے پیور اینیملز کو اپنے فارم پر منٹین کرنا چاہیے یعنی ساہیوال کا سیمن ساہیوال کو ہی لگوائے چولستانی کا چولستانی کو اور اس طرح کر کے اپنی ہر بریڈ کو محفوظ رکھے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی موسیقی